موسیقی اسی طرح تین شابان کو آئے جب حسین نے علی کو علی کی گوت میں دیکھا اور علی کی گوت سے ہم نے گوت میں دیا تو پھر علی سے پوچھا کہ علی میٹے کا کوئی نام رکھا تھا سیڈی سی بات کرنے جا رہا ہے کہ بات یہ ہے کہ جب کسی گھر میں بچہ پیدا ہوتا تو پڑوسی نام نہیں رکھتا کوئی پڑوسی نام نہیں رکھتا گھر کا بزرگ نام رکھتا جو گھر کا بزرگ ہوتا ہے وہ نام رکھتا کوئی کسی کو حق نہیں ہے پیدا ہونے والے بچے کا نام رکھنا ہے جو گھر کا بزرگ ہوگا چاہے وہ باپ ہو چاہے دادا ہو چاہے نانا ہو چاہے نانی ہو چاہے دادی جو بزرگ ہوگا وہی نام رکھے گا ایسے ہی رسول اللہ پندرہ رمضان کو سوال کیا یہ علی بچے کو کوئی نام رکھا ایسے ہی رسول اللہ نے تین شابان علی سے سوال کیا یا علی اس بچے کا کوئی نام رکھا ایسے ہی پانچ جمادی الاول کو جب سہرہ کی گود میں ایک بچی آگئی ویسے ہی رسول تاخل ہوئے اور تاخل ہونے کے بعد کہا یا علی بچی کا کوئی نام رکھا بچی کا کوئی نام رکھا علی نے وہی جواب دیا جو پہلے دے چکے یا رسول اللہ آپ کے ہوتے ہوئے ہیں میں کیسے سبق کر جاؤں علی نے بتایا گھر کے حضورگ آپ ہیں آپ نام رکھیں گے علی نے یہ بتایا نا یا رسول اللہ گھر کے بزرگ آپ ہیں اور گھر کے بزرگ کو یہ حق ہوتا ہے کہ وہ بچے کا نام رکھیں علی چھپ ہو گئے یا رسول اللہ آپ کے ہوتے ہوئے میں کیسے سبقت کر سکتا ہوں سب دیکھنے لگے کہ ہم رسول اللہ رکھیں گے تو رسول نے مسکراتے میں کہا یا علی آپ میرے ہوتے ہوئے سبقت نہیں کر سکتے میں اللہ کے ہوتے ہوئے سبقت نہیں کر سکتے کہ اللہ نے اس بچے کا نام حسن لکھا ہے اللہ نے اس بچے کا نام حسین رکھا ہے ابھی تو آپ نے کہا جو گھر کا بزرگ ہوتا ہے پیغمبر کے دریے سے نام رکھوا دیا اور اب جب پاک جماعتی الاببل کو سن چھے ہجری کو جب بچی آگوش زہرہ میں آئی رسول داخل ایک خانہ زہرہ ہو گئے آلی کی گوھر سے بیٹی کو نواسی کو اپنی گوھر میں دیا اور کا بچے کا کوئی نام رکھا کہا یا رسول اللہ آپ کے ہوتے ہوئے کیسے سبتت کر جاؤ رسول اللہ چھپ ہو گئے بتا دیا نام وہاں سے آ رہا کہا یا علی شہرہ بتا رہا ہے کہ یہ تو اپنے باپ کی زینت ہے اس کا نام زہنے آپ رکھا جاؤ سلامت رہے ہیں بچے کو پہلے دیکھا جاتا ہے پندرہ سولہ سال بیس سال تیس پیتیس سال کا ہو جائے تب اس کی صیرت دیکھ کے کوئی کہتا ہے کہ ہاں بھئی یہ گھر کے لیے بڑا عزت والا بن رہا ہے کوئی بچی ابھی ابھی آ جائے اور وجہ اللہ کی زینت بن جائے سجھو کیا مرتبہ ہوگا آنے سے پہلے ہی نہیں ہے سینب کا وہ مرتبہ کہ وجہ اللہ کی زینت بن کر آئی ہیں کیسے جملے دے رہا ہوں اور آپ چھپ ہو رہے ہیں بھائی مسائب نہیں پڑھا فرزائب پڑھا آنے سے پہلے وہ مرتبہ ہے بیٹی کا اس بیٹی کا وہی مرتبہ ہے جو آنے سے پہلے زہرہ کا مرتبہ ہے جو دنیا میں آنے سے پہلے زہرہ کا مرتبہ ہے جملہ دے رہے ہیں اگر آپ کی جازہ تو تھک جاتے ہیں آپ بڑا مسئلہ تو یہ ہے فرم کر دیتا ہوں بات بس پانچیہ دس منہ جائے گا لیکن بات میری سنتے میں آگے مرتبہ جائیے گا یہ جو کائنات ہے نا یہ پوری کی پوری جبنی بھی اشیاء ہیں یہ چاند سورت ستارے یہ زرار یہ زمین یہ آسمان یہ سریہ یہ تہت السرہ یہ لہ یہ قلب یہ عرش یہ کرسی یہ جنہ یہ جہنم یہ بلائکہ یہ فرشتے یہ انبیاء یہ جنہ یہ انسان یہ چاند سورت ستارے یہ سب اللہ کی آیتیں یہ سب اللہ کی نشانیاں اللہ نے کہا یہ جو نو کی کشتی ہے قرآن کی آیت ہے یہ نو کی کشتی میری آیت ہے نہیں صرف یہ نہیں کہا جو نو کی کشتی میں بیٹھ گئے وہ بھی آیت ہے تو تم بیٹھے ہو یا نہیں بیٹھے ہو ایسے ہونا کہتے ہیں نو کی کشتی بھی آیت ہے اور نو کی کشتی میں بیٹھ جانے والے بھی آیت ہیں ناقے صالح اللہ نے کہا یہ بھی میری آیت ہے عیسی اللہ کی آیت ہے مادر عیسی اللہ کی آیت ہے موسی اللہ کی آیت ہے حزید اللہ کی آیت ہے تینوں رات کا بدلنا اللہ کی آیت ہے یہ سب چیزیں اللہ کی آیت ہے یہ سب چیزیں کس کی وجہ سے ہیں رسول کی وجہ سے ہیں رسول نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا تو اس کا مطلب ہے کائنات کی سب سے بڑی آیت ہے مصطفیٰ بلو ہاں یا نہیں کائنات کی سب سے بڑی آیت مصطفیٰ سورج سے بھی بڑی آیت چاند سے بھی بڑی آیت ستارہ سے بھی بڑی آیت آسمانوں سے بھی بڑی آیت آشکرسی سے بھی بڑی آیت لاہو کلم سے بھی بڑی آیت ملائکہ فرشدہ انبیاء سے سب سے بڑی آیت کون ہے مصطفیٰ یعنی جس کی وجہ سے ساری آیتیں ہیں اس آیت کا نام ہے مصطفیٰ تو کائنات کی آیت اکبر کون ہے آیت بڑی سے بڑی کون ہے مصطفیٰ اسی مصطفیٰ کو جب اللہ میراش پر لے گیا جی اکبر آوازی تمہیں پتا ہے کہ میں اسے میراش پر لائے کیوں ہوں تاکہ اسے اپنی سب سے بڑی آیت دکھا دوں ہم اسے میراش پر اس لئے لے گئے تاکہ ہم اسے اپنی سب سے بڑی آیت دکھا دیں سب سے بڑی آیت دکھا دیں اور جب پیغمبر میراش سے باپس آئے ہیں تو نورِ زہرہ لے کر آئے ہیں بتا دیئے جو سب سے بڑی آیت وہاں موجود تھی اس کا نام ہے زہرہ اللہ کی آیتِ کبرا ہے اور اسی زہرہ کی بیٹی کو سانی زہرہ کہا گیا کیا سنا آپ نے اسی زہرہ کی بیٹی کو سانی زہرہ کہا گیا کل ملتان میں ازکر رہا تھا اور کوئی اہم تریم مثال اور بڑی مشہور مثال میں نے وہاں آپ کے حوالے کی اور معذرت کے ساتھ وہی مثال حوالے کرتا ہوں کسی گھر میں آپ چلے جائیں اس گھر میں باپ بھی ڈاکٹر ہو بیٹا بھی ڈاکٹر ہو کوئی مریض آ گیا تو نوکر سے کہا ڈاکٹر ساتھ سے ملنا ہے وہ کہہ گا کون سے ڈاکٹر ساتھ ہے بڑے سے کے چھوڑے سے ڈاکٹر تو دونوں ہیں نا بھائی صرف تقدیم و تاخیر کا فرق ہے باپ پہلے آ گیا بیٹا بعد میں آ گیا ہیں دونوں ڈاکٹر وہ زہرہ ہیں یہ ثانی زہرہ ہیں دونوں ہی زہرہ وہ رسول کی بیٹی یہ علی کی بیٹی ہے جملہ دے دوں آپ دیکھئے دونوں میں مماثلت کیا ہے چک ہوگا آپ بس بات خط موری ہے لیکن جملہ سنٹے کہ دونوں میں مماثلت کیا ہے ماں اور بیٹی بھی مماثلت کیا ہے یہ گھرانہ بڑا پاک اور بڑا عالی گھرانہ بڑا تہذیبیاں چاہت بڑا ثقافت والا بڑا شرافت والا بڑا نجابت والا بڑا سیادت والا بڑا امامت والا بڑا لبوت والا بڑا رسالت والا بڑا ولایت والا اور اگر معرفت بلانے در تو توحید والا گھرانہ بھی یہی ہے اتنا عظیم گھرانہ ہے اتنا عظیم سہن ہے جسے ہم تذکرہ کر رہے ہیں جن کی ہم گفتگو کر رہے ہیں جن کی خدمت میں ہم اپنے جملے پیش کر رہے ہیں کہ وہ ماں ہیں اور یہ بیٹی ہیں جملہ سمجھ جائیں گے ذہین لوگ بیٹی ہوئے بات اگر پہلے ہی سمجھ میں آ جائے گا تو بس ہم ہاں ضرور اٹھا دینا ہے ماں اور بیٹی زہرہ دونوں ہیں اگر ایسا نہ ہوتا تو صرف ماں اپنے باپ کی ماں کہلاتی ہے ماں ام ابیہ بیٹی زہنے اب ماں اپنے باپ کی زینت بیٹی اپنے باپ کی زینت